علی شان فیملی ڈھابا فیمس ہے اپنے لازیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے آفورڈبل پرائزنگ وائٹ سپیس تاکی آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سوادکہ کینگ علی شان فیملی ڈھابا میں اسلامدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز آج ممبرہ شہر میں ٹرافک ویبھاگ کے ڈی سی پی وینائر آٹھوڑ انہوں نے وزیٹ کیا تھا دراصل آپ کو بتا دے کہ وائج ایکشن سے لے کر وہ شملا پارک یا وائج ایکشن تک کہے کہ انہوں نے وزیٹ کیا اور جو ہے وہ دورہ کیے صاف طور پر کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ایلیگل طریقے سے جو بھی ہاکرز ہے جو بھی کچھ جو آٹو ایریک سا گھرش کھول دیا گیا ہے سرویس سیٹر نے ان پر کاروائی کی جائے اس کے علامہ کئی جگہ پر انہوں نے جو ہے پوائنٹس کیے ہیں جہاں پر وہ ٹرافک کانسٹیبل تینات کریں گے اس دوران ٹی سی پی وینائر آٹھوڑ اور شمیم کار اور منپا آج دیکاری بالو پیچر نے کیا کچھ کہا ہے آپ کو سناتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سمسیا کا موڑو کارند دو چیزیں ہیں ایک جو آٹو اریکشہ جو سٹینڈ ہے illegal آٹو اریکشہ سٹینڈ انرولی طریقے سے کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہیں پہ بھی آٹو اریکشہ لگاتے ہیں کہیں پہ بھی پیسنجرز کو اتار دیتے ہیں اس کی وجہ سے اور دوسرا ہے انکروچمنٹ جو الگ الگ پھیلے ہیں یا دکانے ہیں انکروچمنٹ کی وجہ سے ان دونوں اور تیسرا ہے گراجز گراجز کے کام ان تینوں کے اوپر ابھی اس کے آگے سخت کاروائی ہوگی کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں روڈ یہ پیسنجر کے لیے لوگوں کے لیے اور یہ تینوں جو سوائیں ہیں تو لوگوں کے لیے اگر لوگوں کو تکلیف ہونے ہونے والی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے ہم نے آٹو اریکشہ والوں کو بھی ہم نے بولا ہے کہ آپ نے پیسنجر کو تکلیف دیتے ہوئے اگر آپ آپ کے سرویس دے رہے تھے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کے اوپر کاروائی ضرور ہوگی ساتھ ہی ساتھ ایم سی صاحب ہمارے ساتھ میں ہے جتنا بھی انکروچمنٹس ہوں گے جلت illegal parking ہوں گی ان کے اوپر بھی اس کے آگے سخت کاروائی ہوں گی ابھی ہم اور جا رہے ہیں سارے پوائنٹس پہ یہ بات بھی ہے جہاں جہاں ہمارے جو limited strength ہے اس میں ہم priority سے ہم big time پہ ہر جگہ لگانے کی کوشش کریں گے جہاں جہاں possible ہے وہاں دو کرمچاری دو دو کانسٹرمن رہیں گے ایک یا پھر وارڈن یہ تینوں کا تینوں کے مدد سے ہم سارے جگہوں پہ خاص کر کے big time پہ ہم کاروائے سر ہر سال meeting ہوتی ہے رمجان کی اور اس میں ایک نیتی بنتی ہے اور سب طریقے سے ہوگا مگر باتیں ہی رہ جاتے ہیں دکھائی کچھ بھی نہیں دیتا ہے اس سال آپ آئے ہیں اور آپ سے بھی میرا ایک سوال ہے سر آپ آئے ہیں اتنا بڑا یہ مومرہ کاؤسا جو روڈ ہے اس میں کئی سگنل نہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور اس میں سب سے بڑی تکلیف ابھی اسٹم پہ یہ ہے پارکنگ زون اور بینہ پارکنگ زون یہ لپڑے بھی ہے اور اس کے علاوہ آج تک یہاں سے وہاں تک کوئی کرمچاری کھڑا نہیں ہوتا ہے آپ نے ریلوے ٹیشن کے پاس کا حال تو دیکھا ہی ہوگا تو ادھر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کا سوال کیا ہے سر میں آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا میرے سوال میں ہی آپ کو جواب بھی مل رہا اور آپ بھی جواب مل رہا تو آپ کے جو وہاں اٹیو جو آفیسر سے وہ کھڑے میں ہوتے کاؤسٹیبل بھی کھڑے میں ہوتے وہ لیمیٹڈ ٹائم پہ جاتے سی پھوٹو مارتے ہیں پندرہ بھی سرکچہ کو نکل جاتے ہیں میں وہ بھی تکلیف ہے اور پچھنا تکلیف آپ کا بس سسٹم ایک ایک روڈ پہ آ چکا ہے اس کی بھی لائن لگی رہتی ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں سگنل کا ہے سگنل ہم کو ملنسپل کارپریشن کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کرنا پڑے گا دو تین چیزیں ہوتے ہیں سگنل آپ کو چاہے اور لگا دیا ایسا نہیں ہوتا سگنگل کی فیزیبیلیٹی ہے نہیں ہے وہ سارا ایک سٹڈی ہوتا ہے اس کے بعد لگایا جاتا ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جلدبازی میں ہم لگا دیتے ہیں اور پھر پات میں ہم امکلیمیٹ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے سگنل کا ہم کو کیونکہ اس کا کھرچہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سگنل ڈیوائیڈر لگا دیا اس کی کافی میٹنگ ہو جی ہوتا ہے اس بھی مجھے بول نہیں دی اس لئے ہم بی ایم سی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر چرچہ کریں گے اور اگر جہاں پوسیبل ہے جہاں فیزیبل ہے وہاں سگنل لگا جائے رہا سوال constables کا یا تیناتی کا ابھی ہم point to point سب point پہ جا رہے ہیں اور جہاں priority رہنی چاہیے وہاں 100% کروچاری اس کے بعد رہیں گے تیسرا آپ نے بولا کہ یہ ہر سال میٹنگ ہوتی ہے اس کا دوچھ ہوتا نہیں ہے پچھلے سال کا میں نے بولنا چاہوں گا پر میں اب آیا ہوں یہ میری regular visit رہے گی ہر پندرہ دن میں مہنے میں میری ایک visit ہمیشہ رہتی رہے گی وہ آپ دیکھتے رہیں رہول گاندی ارکر سے بندوبست رہے گا اس کا ابھی بندوبست کی میٹنگ ہم نے لگائی ہے ہر جگہ traffic کا diversion کا notification نکلے گا جی ہاں جب ایک کوئی بڑا نیتہ آتا ہے تو بہت بڑے تعداد میں لوگ آتے ہیں اور security wise ہم کو وہ نرنے لینا پڑتا ہے کئی بار diversion کرنا پڑتا ہے تو وہ ابھی نرنے آج ابھی تک official program ابھی تک tour program نہیں آیا ہے اس لئے ہم notification نہیں کریں سر سب سے بڑا مطابہ parking لونتا ہے جب تک official notification جب تک official communication نہیں آئے گا جب تک وہ notification نہیں نہیں کر سکتا ہے جب تیسی آئے گا کل تک میرے خیال سے وہ notification نہیں کر سکتا ہے parking zone legal parking zone Tmc کا یہ آتا ہے جو no parking میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے اوپر کاروائک چلتی رہے ہیں ایک سوال ہے میری بھائیب کی دو کارکس انڈیویجال انڈیویجال اگر جو ہے تو گریون سیل اپنے پاس ہماری انڈیوی لے گئی ایک آئیت نہیں نہیں لے گئی اور ہماری عورت کو اور بچے کو 20-22-22 ملکرم مارے وہ گریسٹیشن کی دائیں گریسٹیشن کی دائیں آج جے آپیں واتو بیباک کے پولیس اپایکتا راتور صاحب ان کے مادم شاہد دورا لیا تھا انہوں نے سٹیشن سے لے کے وائی جنگشن تک اپنے پورا جانگاری لیلی ہے جو بھی مارکیٹس جو ٹرافیک کا ماملہ ہے پارکنگ کا ماملہ ہے اپنے گلت پارکنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ واتو بیباک سے کاروائی کی جائے گی اور جو آتکرمان ہے پولیس کے مادم سے ٹرافیک کے مادم سے ہم لوگ سرکتا کاروائی کر دیں گے جو ٹرافیک 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 خیال ہاں اس خیال ٹرافیک شمیم بھائی بھی یہاں پر ہیں شمیم بھائی سے بھی بات کریں گے شمیم بھائی شمیم بھائی ایک میٹ ایک میٹ شمیم بھائی آج آپ لوگوں نے ویزٹ کیے دورہ کیے یہاں پر کیا بتانا چاہیں گے کس طرح کا آپ کا ویزٹ رہا ہے میں آج ہمارے ڈی سی پی وینے راڈھوڑ ساپ کا میں ممرا کوسا کی جانت سے سر کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج سر نے ہم لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دیا اور ممرا ریلوے شیسن سے لے کر کے وائی جنکشن تک پورا ویزٹ ہوا ایک ایک جو ان لیگل گیرے جہے وہاں پہ گئے ساپ جو ٹیمپو ان لیگل پارکنگ کیے ہیں وہاں پہ گئے ساپ جو رکشہ والے گلت کر رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے بات کیا یہاں کہ ٹرافک انچارج پی آئی سے میڈم تھی ہماری ممرا پولیشیزن کی یہاں کے اور انہوں نے یہ صاف الفاظ میں کہا ہے ڈی سی بی ساپ اگر کوئی بھی غلط طریقے کی پارکنگ کرے گا لاغر کے ڈیمپو راستے پارک کر دے گا کوئی بھی غلط طریقے کا وہاں پہ بائیک پارک کر دے گا تو اس کے اوپر جو آٹیو ڈپارٹمنٹ ہے آٹیو کے لوگ بھی کل سے شہر میں راؤنڈ اپ پہ رہیں گے شہر کو لے کر کے اور یہاں کے جو رکشہ یونین کے لوگ ہیں ان سے بھی بینندی کی گئی ہے آپ کے مادیم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل ممرا میں ایم گیٹ اس کے بعد میں مطل روڈ اس کے بعد میں نسیم باگ کی گلی درگاہ روڈ اس کے بعد گلاب پارک اس کے بعد میں قسمت کولونی اس کے بعد میں تنور نگر اس کے بعد میں کادر پیلیس چاند نگر علماس کولونی اور آگے آتے ہوئے شیملہ پارک کا جو تلاو بالی کا علاقہ ہے پھر آگے آتے ہوئے ایم ایم او اپنا یہ مطل روڈ اور اس کے بعد واہی جنکشن یہاں پہ ٹوٹل جو بھی آٹ پوائنٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ پولیس کاؤسٹبل لگائے جائیں گے شام 5 to 7 اس وقت لگائے جائیں گے ایسا ڈی سی بی صاحب نے آپ کے مادیم سے بھی کہا اسلام الدین بھائی اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ صبح سے لے کے شام تک ان کے ڈیوٹی کے حساب سے وہاں کے بھی کاؤسٹبل ڈاکٹر صاحب تینات رہیں گے اس طریقے سے ہم لوگوں نے ان سے مانگ کیا ہے میں اپنی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں رات کے سمیں بات یہ ہوئی ہے ایک ایک کاؤسٹبل کھاڑے رہیں گے دیکھئے ممرا بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو ٹرافک کے سمجھ سے آئے ہیں آج ہم جب چل رہے تھے اسلام الدین بھائی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وڈ پورا کھالی ہے کیونکہ آج وہاں پہ ایم سی صاحب بھی تھے آج وہاں پہ ان کے ٹرافک انچارج بھی تھے تو اس طریقے سے جو تمام لوگ ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ ایک ایم سی ہے مطلب اسسٹینٹ موسیفل کمیشنر ہیں آپ بالو پیجر صاحب آپ کے پاس پین ہے اگر کوئی آپ کی جبان سے نہیں سمجھتا ہے تو اسے پین سے سمجھا دیجئے پین مطلب قانون آپ قانون سے سمجھا دیجئے اس کو قانون کی بازہ سمجھیں گے وہ جو ہاکرز کے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بہت سارے لوگ یہاں پڑیل بن گئے بولے میں تو ہاکرز کا پیڈسیرینٹ ہو گیا میں ہاکرز انیون کا یو ہو گیا ارے بھائی ٹھیک ہے آپ ہاکرز انیون کے ذمہ دار ہو گئے پیڈسیرینٹ ہو گئے اچھی بات ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہمارے لیے گرد کی بات ہے لیکن آپ کی یہ بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو پیلا پٹا ہے اس کے آگے آپ دکان مت لگاؤ آپ کی رسپانسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ کسی کی دکان کے علاقے سامنے ہاکرز کو مت بٹھاؤ اگر کسی کی کوئی دکان ہے ایسا مت کرو ان طریقے سے اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹی کسی پارٹی نے دیا ہے یا کسی نیتہ نے دیا ہے یا ہمارے میں سے کوئی ساتھی ہمارا ہو تو اس کا یہ فرض بنتا ہے ایک لاکی فرضہ بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو دھیان دو پیلے پٹے کے باہر اگر ہاکرز بڑھیں گے تو شمین خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایم سی صاحب کو لے کر کے جگہ پہ کھڑا ملے گا مادیم سے ایک دم صاف کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مت سمجھے پھر قانون جندہ اس کے لئے سرویس روڈ پیچھے ہے اس پہ بھی قبضہ ہونا ہے سرویس روڈ کو لے کر ہماری بات ہوئی ہے یہاں کے جو ہمارے ایم سی صاحب ہیں ان کو ہم نے بھننتی کیا ہے کہ آپ سرویس روڈ کو پورا صاف کرو وہاں کے گاڑیوں کو پورا ہٹائے جائے یہ کام ٹرافک انچارچ کا ہے اب ٹرافک انچارچ صاحب ایک کل پر سو ممرا میں آئے ہیں گیریس پہ ایکسن ہونا چاہیے گیریس پہ کمپلین ہونا چاہیے ہم نے تو بھی وہی ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ان کے بیلڈنگ میں پانی پینے کے لئے ان کو دکھت ہو رہی ہے لیکن گیریس سے ٹیمپو کو پانی مارنا پرسنل گاڑی کو صاف کرنا اس گاڑی کو واش کرنا اس کے لئے پانی ہے تو اس کے لئے ہمارے ایم سی صاحب اس پر ایکسن کیوں نہیں لیتے ہیں ہمارے ایم سی صاحب کو ہمارے ٹرافک انچارچ کو اور کانون کو لائن آرڈر کو یعنی ہمارے ممرا پولیشیزن کے انچارچ صاحب لے صاحب کو اترنا پڑے گا اتر کر کے جس کی جو بھائی گری ہو جس کی جو گلت طریقے کے ایکٹیویٹیز ہو اس کے اوپر کانون کا ایکسن ہونا چاہیے میں تو اب بولتا ہوں ہوں آج ہی اترے ہیں اور آگے ڈی سی بی صاحب نے بہت اچھی بات کہا ہے ڈی سی بی وینیر آٹھور صاحب نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ہر پندرہ دن میں ممرا کاؤسہ کا ویجڈ کروں گا ممرا کاؤسہ میں ہر پندرہ دن میں آؤں گا میں اور آج ان کے کہیں نہ کہیں وہ آئے تھے ممرا میں تو آج ان کے کانسٹرول بھی کھڑے تھے نہ کے نہ کے کو دیکھئے ہماری بس جا رہی ہے ٹی ایم ٹی کی جس کا میں خود حدث سے ہوں ہماری بس کو جانے کے لئے تقلیف ہوتی ہے لوگوں کو لے جا کر کے تو اس طریقے سے ہمارے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اور آگے اگر ہم دھیان دیں گے تو ممرا کاؤسہ کے اندر ٹرافک پھری ممرا ہوگا ڈی سی بی کا اثر دیکھنے کو ملے گا ڈی سی بی صاحب کا اثر دیکھنے کے لئے حسین بھائی آج ہی مل گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اگر آج مل گیا ہے تو آنے والے کل بھی ملے گا اور اتنے بڑے آفیسرز ہیں ہو انہوں نے ممرا کا وزیٹ کیا ہے تو ہمیں ان کا ریسپیٹ رکھنا چاہیے ان کا سمان رکھنا چاہیے اور آج ہم لوگ روزہ رکھ کر کے پریشان ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں خیال ہمارا بھی کرنا چاہیے سب سے پہلے ان گاڑیوں کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے سب سے پہلے سب سے پہلے ان گاڑیوں کے اوپر کیا مرنے سب سے پہلے